نہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اوہ بھئی تجھے کیا ہو گیا تو نمازیں بھی پڑھتا ہے اس کے باوجود تو تنگ دست ہے تو خیال تو کر اوہ بھئی میرے نماز پڑھتے رہنا کوئی بات نہیں ہے لیکن اپنے کاروبار پہ توجہ دے کاروبار پہ توجہ دینا بھی سنت ہے نماز پڑھنا فرض ہے اصل پریشانی والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر آکے اس کا یہ جو جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم کیا کریں پھر اس معاشرے میں رہ کے اس فیصلے کو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک جگہ ائر کنڈیشن کے نیچے نماز پڑھی جا رہی ہے دوسری دو دو کے اندر سوچنے پر بندہ مجبور ہوتا ہے نماز یہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر نماز جو ہے نا وہ ہوگی تو اس کا ڈبل سواب ہوگا وہاں پر ہوگی تو سنگل سواب ہوگا نماز کا سواب تو نیت پر ڈپینڈ ہے جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی دعا قبول ہوگی گو کہ اس نماز کا بہت عجر ہے بلا شک و شبا دھوک کے اندر گرمی کے اندر دیکھیں یہ ہے مخالفت نفس پنکے چھوڑ کر کولر چھوڑ کر ائر کنیشن چھوڑ کر ساری چیزیں چھوڑ کر دھوک میں آکے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بات تو انعام کی ہے نا آخر بات تو کرم کی ہے یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسی والوں کی نماز نہیں ہوتا اور ان کی ہوتی ایسی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیت میں فرق ہے ہماری نیت صاف ایسا بھی نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ایک عقیدت ہے آپ اتنی دور دراز سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو بات یہ سنا رہا تھا کہ فی زمانے کے اندر اس بات کا فیصلہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کہاں پر جا رہے ہیں ہم ٹھیک رستے پر جا رہے ہیں ہم غلط پر جا رہے ہیں تو یہ جو گناہ یا برائی کا انصر دل میں پیدا ہوا ہے برائی کا جو برائی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یہ خاص کر نوجوانوں یہ میری بات غور سے سنو کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھنا یہ حقیقت ہے اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھے گا اس کی بہن بیٹی کو سارے اپنی بہن بیٹی سمجھیں گے اور دل کے اندر شیطانی وسوسے پیدا ہونا شیطانیت پیدا ہونا شیطان کی چاروں میں آ جانا اور پھر یہ خیال کرنا کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے اگر یہ بات گندی ہوتی تو میرے دل سے نکل کیوں نہ جاتے آج تک میرے دل میں یہ بات کیوں فسی ہوئی ہے اچھا پھر ایک اور کمال بات بھی دیکھیں بھئی میں روتا بھی ہوں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں میں روتا بھی ہوں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں پھر بھی میرے دل سے یہ بات کیوں نہیں نکلتی برائی والی بھئی دیکھیں رونے والے بندے کے دل سے برائی تو نکلنی چاہیے نا اللہ کے سامنے رو رہا ہے بندے کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے رو رہا ہے تو پھر یہ برائی تو نکلنی چاہیے نا اندر سے یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے اگر سمجھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کے جمعہ پڑھنے آنے کا آپ کا حق ادا ہو جائے گا یہ جو کہتے ہیں کہ میں تو روتا بھی ہوں پھر بھی میرے اندر سے برائی نہیں نکلتی سنیں ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ مل کے چلے گئے کہنے بابا جی ہمارا کنوہ نپاک ہو گیا کیا نپاک ہو گیا کنوہ انہوں نے پوچھا کیسے کنوہ نپاک ہو گیا کہنے بابا جی کنوہ کے اندر کتہ گر گیا ہے وہ نپاک ہو گیا اس کو پاک کیسے کریں آپ نے فرمایا کہ ستر ڈول پانی کے گن کے نکال دو کنوہ پاک ہو جائے گا بعد میں اس کا پانی استعمال کر لینا یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب میں تو میں تو اللہ سے رو رو کے دعا کر کر کہ اللہ اگر یہ بری بات ہے تو میرے دل سے نکال دیں یہ ان نوجوانوں کے لئے بڑی سبق موس بات ہے یہ مرض بچے اور بچیوں میں دونوں طرف پائی جاتی ہے سمجھانے والی ماں بچی کو سمجھائی نہیں سکتی ماں کی بات سننے کے لئے تیاری کوئی نہیں ہے باب اپنے بچوں کو سمجھائی نہیں سکتا باب یہ سننے کے لئے تیاری نہیں ہے اور پھر کیسے کیا ہے جناب یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اگر میں تو اللہ سے روزانہ نفل پڑھ کے دعائیں مانگتا ہوں کہا بے میں جا کے بھی دعا مانگتا رہا میں تو بزرگوں نے کہا بے ستر ڈول گن کے نکال دو تمہارا کنوان پاک ہو جائے گا اچھا اب وہ ستر ڈول نکال کے آگے کہنے بابا جی ہمارا کنوان پاک ہو گیا ہے بابا جی نے پوچھا کتا نکالا ہے کہنے کتا تو نکالا نہیں ہے ہمیں سمجھائی میری بات ہم کتا نکالتے نہیں ڈول بھر بھر کے نکالتے جاتے ہیں یہ جو برائی کا کتا ہم نے اندر چھپا لی ہے اس کو نکالنے کا تصور ہی نہیں کرتے پھر کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئی جناب میں تو نفل بھی پڑھتا ہوں میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں تو روزیں بھی رکھ رکھے ہیں میں تو منتے بھی مان مان کے میں تو سات جمعہ آتا ہوں داتا صاحب بھی گیا ہے اللہ ساری عمر ہوگی پیر صاحب تمہارے پاس آتے ہوئے بھی لیکن میرے من سے یہ گند نکلا اچھا اس گند کو اب اچھائی پہ دعوت دینا شروع کرتے دلیلیں پیش کرنے یہ تو ٹھیک ہے جناب اللہ کی طرف سے میرے دنے قرآن اعلان کرتا ہے کہ جتنی بھی تیری بیماریاں دکھ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں حقیقت میں تیری شامتِ عمال ہے تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے دیماریاں اور تکلیفیں اور دکھ آتے ہیں اچھا ایک اور بات سمجھا دیں باہر دھوپ ہے یہ لوگ کئی کہتے ہیں جناب اگر یہ بری چیز ہی ہوتی تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا یہ بھی سننیں اصل میں ایک ہی تصویر کی ایک سہیڑ دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے سب سے خوبصورت یہی ہے اللہ نے میں نے پہلے گزارش کیا دونوں چیزیں زد سے پیدا کی ہیں جہاں پر دھوپ ہے وہاں پر چھاؤں ہے جہاں پر ظلم ہے وہاں پر انصاب بھی ہے جہاں پر برائی ہے وہاں پر نیکی بھی ہے اور جہاں پر حق ہے وہاں پر باطل بھی ہے یعنی ایک نظام ہے نا جہاں پر جنت وہاں پر دوزک بھی ہے بندے کو اختیار دیا جہاں تیرا جی چاہتا چلا جا اس کے بعد پھر تیرے سے حساب ہوگا تو ادھر کیوں گیا اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جناب اگر یہ بری بات نہیں ہے یہ بری چیز یہ ہے تو پھر اللہ نے ہمارے اندر کیوں پیدا کر دی اب بات بھی گوھر سے سنیں جہاں پر ہم بیٹھیں یہاں پر کیا ہے چھاؤں اور دیوار کے باہر دھوپ ہے ایک بندہ پہن سے جوتی اتار کے سر سے اپنی ٹوپی ہٹا کے کپڑے صرف شلوار پہنے رکھے اور کمیز بھی اتار کے وہاں پر بیٹھا رہے اور کہے جناب اللہ نے میرے لیے دھوپی لکھی ہے میرے لیے اللہ نے دھوپی لکھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اگر یہ بری ہوتی تو اللہ ختم کیوں کر دیتا اگر یہ اندر مالک نے چھاؤں بھی پیدا کی ہے ہر دیکھنے والا بات شعور کہے گا پاغل دھوپ بھی ہے اور چھاؤں بھی ہے مالک نے تجھے اختیار دیا ہے چاہے دھوپ میں بھیر جا چاہے چھاؤں میں بھیر جا اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے چاہے نیکی کر لے چاہے گناہ کر لے نیکی کے دروازے بھی کھلے ہیں اور برائی کے دروازے بھی کھلے ہیں مالک تیرے سے حساب لے گا کہ تجھے میں نے تیرے لیے تو نیکی بھی پیدا کی تھی اتنی اچھائیاں پیدا کی تھی اتنی اعلیٰ چیزے پیدا کی تھی تو نیکیوں نے چھوڑ دیا اللہ نے بندے کے لیے سارا کچھ پیدا کیا ہے اب بندہ کیا سوچتا ہے نہیں جناب اگر یہ بری باتیں ہیں تو پھر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں آج ہمیں ضرورت اس بات کیا کہ ہم سوچیں ہمارے اندر کیا کیا غلطیاں پائی جا رہی ہیں جس کی بناہ پہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا گھر سے بیماری نہیں جاتی مسیبتیں ختم ہی نہیں ہوتی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی اور ایسی عجیب صورت ہے سارے گھر والے کمانے والے پھر بھی پوری نہیں پڑتے اچھا پریشانی والی بات کیا ہے بچہ بھی بے نمازی باپ بھی بے نمازی ماں بھی بے نمازی گھر والے بے نمازی جہاں پر نمازیں پڑی جاتی ہیں وہاں صورتحال کیا ہے کہ وہاں پر حیاء نامی تصوری نہیں ہے کیبل پر ایک چینل لگا ہوا ہے جسے ماں بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے وہ چینل جو جو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے ماں بھی دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہے